موسیقی موسیقی وشو میں جب کوئی آبدہ آتی ہے جب کوئی کھمبیر سنگ کٹ آتا ہے تو مانو تاکہ کلیان ہے تو کچھ ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں کچھ قدم چل پرتے ہیں کچھ قدم ترک قدم ملا کر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کچھ سنگٹھن بنتے ہیں گھر کے چولے میں کئی دنوں سے آگ نہیں جلی ہے جب چولے میں آگ نہیں جلی تو برتنوں میں بھوجن کہاں سے آئے گا اسی انتظار میں لوگ کھڑے ہیں کہ کوئی آئے گا کوئی آئے گا جو ان کی بھوک مٹائے گا بس اسی بیچ اسی بیچ پہنچتے ہیں بابا نانک دی ہٹی دے سیوہ دار یہ شہر ہے منڈی ڈبوالی یہاں پر ڈبوالی شہر کی انیکوں انیک سنستائیں اپنے اپنے کشیتر میں با خوبی کاریا کر رہی ہیں انہی میں سے ایک سنستہ ہے بابے نانک دی ہٹی جو گروہوں پیروں فقیروں پگمبروں کے اپدیشوں پر چل کر جہرے کی موسکان بنی ہوئی ہیں ایک ہی مقصد کوئی بھوکا نہ سوئے ایک ہی مقصد مانوتا کی سیوہ ہر دھالی میں پہنچے بھوجن اور بھوجن بنے سب کا نیوالا کون بیجے کون بناوے کون کھاوے یہ سب رنگ نے کرتار دے نرنگکار دے کیونکہ گروہوں پیروں فقیروں پگمبروں دے اپدیش نال ہی مانفتادی سیوہ ہوندی ہے تے مانفتادی سیوہ لئی اوہی قدم اٹھ دینے جو سویدن شیل ہوندینے پنچی کیوں گمسم نے پتے کیوں چیخ رہے آپ مل کے دعا کریے اے موسم ٹھیک رہے اے موسم ٹھیک رہے نانک نام چڑھ دی کلا تیرے پانے سربت دا پلا جو امام آری دی وپتہ اس مجھے وشب چاہیے ہے بابے نانک دی ہٹی بلوں منڈی ڈووالی وچھ لگا تار اسے دن تو لنگر دی سیوہ چل رہی ہے سیوہ دار لگا تار دن رات میند کر کے سکہ راشن لنگر تیار کر کے جتھے بھی کوئی پکھا پیاسا بیٹھا ہے اسے دار لنگر پنچہ آن دی سیوہ کر رہے ہیں ایس مہم دے وچھ سانو کئی پنڈاتوں بھی لگا تار بڑا سا یوگ مل رہے ہیں آسا کھیڑاتوں بہت سارا رسد ایک ہیار دے قریب کٹاں بند کے بابے نانک دی ہٹی لیوں نے پہ جیاں راج پورا تو شید ادھم سنگھ کلاپ دے میمبرانے دو بار ایتھے سکی رسد سانو پہ چکے نے کہ آج بڑنکھےڑا پینڈ والوں پرشادہ لنگر بند کے تقریباً پچی سو بندیاں لئی ایتھے پرشادہ لنگر بند کے آیا آج سارا دن اوہ دی سیوہ چال دی رہی میں نے تو تا لگا تار پچھلے سات دنا تو روز شام دا لنگر میں نے پینڈ تو آ رہے ہیں آج بھی میں نے پینڈ تو لنگر آیا ہونے ہونے بابے نانک دی ہٹی دے سیوہ دار گئے نے فیلڈ دے بچھلنگر برتون یہ سیوہ لگا تار اسی طرح نرنتر جاری ہے سارے اندر سای جوگ نالتی سارے اندر تنواد کر دیں جنہ نے بابے نانک دی ہٹی دی جساں سارے اندرم